اسلام علیکم شفق یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں آپ کی ہوسٹ چمس با آج کا ہمارا ٹوپک ہے گرڈ فرینڈ اینڈ بوائی فرینڈ آج کے دور میں لفظ بوائی فرینڈ اور گرڈ فرینڈ اب مایوب نہیں رہا بلکہ یہ فیشن بنتا جا رہا ہے کچھ سال پہلے نوجوان اپنے والدین اور دیگر بزرگوں کے سامنے اسے زبان سے ادا کرتے ہوئے ڈرتے تھے لیکن آج کل کے اس دور میں معاشرتی تبدیلی نے بوائی فرینڈ اور گرڈ فرینڈ کی اسطلاح کو عام کر دیا ہے آج ہماری اقلوں پر نہ جانے کیسا پردہ پڑ گیا ہے کہ ہم مغربی روایات کو اپنا چکے ہیں پاکستان میں ازادی کے نام پر گرڈ فرینڈ اور بوائی فرینڈ کا کلچر بھی آج کل پروان چڑھتا نظر آ رہا ہے گرڈ فرینڈ اور بوائی فرینڈ یورپ کا بےہودہ کلچر ہیں بدقسمتی سے ہم ان کے نقشے قدم پر چل پڑے ہیں ہمارے معاشرے کو مغربی کلچر دیمک کی طرح چار چکا ہے ہماری خاندانی نظام ختم ہو چکا ہے بے حیائی جس معاشرے میں رچ بس جائے وہ معاشرے زلط اور پستی کا شکار ہو جاتا ہے آج ہمارے معاشرے کی قواتین ازادی کا نعرہ لگا کر سب کچھ حاصل کرنے کے بجائے سب کچھ گموار ہی ہیں افسوس کہ اس بات کا شعور آج کسی کو بھی نہیں ہم یورپ کے پیچھے پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں اور بھاگتے ہی جا رہے ہیں بحثیت مسلمان ہماری اپنی بھی ایک ثقافت ہے ہماری الگ پہچان ہے ہمارے ہاں بیٹی کا ایک مقام ہے بہن کا ایک محقام ہے ماں کا ایک مقام ہے ہمارے معاشرے میں رشتوں کی ایک قدر ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ ختم ہوتی جا رہی ہے اسلام میں مرد عورت کے محبت کے رشتے کی شکل نکاح کو تجویز دی گئی آج کل لڑکے لڑکیاں جس محبت کی نماز کرتے ہیں ایسی ہی وقتی محبت کی شادیوں کا انجام طلاق کی صورت میں آ رہا ہے میڈیا، انٹرنیٹ، موبائل فون کے بھوتات نے شرم و حیاء عداب و صلاقیات کا جنازہ نکال دیا ہے گررفرنڈ بوائفرنڈ کا کلچر اتنا عام ہو گیا ہے کہ یہ اب معمولی سی بات لگنے لگی ہے جب ہم چھوٹے تھے اور کلاس کے کسی لڑکی کا چکر یا خط لکھنا معلوم ہو جاتا تو ساری کلاس تقریباً اس لڑکی کو اچھوٹ خیال کر دی تھی اور اس کے پیٹ پیچھے اس کا نام لیا جاتا کہ دیکھو کتنی بھی شرم ہے اور تو اور کوئی اس سے بات تک نہ کرنا پسند کرتا تھا اور کہاں اب یہ زمانہ آ گیا ہے کہ اگر کسی لڑکی کا کوئی بوائفرنڈ نہ ہو تو باقی لڑکیاں اسے احساس کم تری میں مبتلا کر دیتی ہیں اس زمن میں میڈیا کا کردار بھی انتہائی اہم ہے جس نے ہماری نسل کو وقت سے پہلے بڑا کر دیا ہے مصروف زندگی میں جہاں ماں باپ دونوں کماتے ہیں وہاں بچوں کی زندگی میں کیا چل رہا ہے اس پر نظر رکھنے کا وقت کس کے پاس ہے بچے کہاں آ جا رہے ہیں اگلے دوست ان کے دوست کون ہیں ماں باپ کو اس سے کم ہی سروکار ہے اور اگر کوئی بچوں کی زندگی میں جھانکنے کی کوشش کرے تو بھی ماشاءاللہ اب ہماری نسل اتنی تیز اور اکل مند ہے کہ فوراں آپ کو شخصی ازادی کا مطلب سمجھا دے والدین کی تھوڑی سی ذمہ داری ایک بڑے بگار کا شکار ہے ہمارا دین اعتدال کا دین ہے جس میں اوائل جوانی میں ہی شادی کر لینے کا حکم ہے شادی نہ صرف کئی معاشرتی برائیوں کا توڑ ہے بلکہ ایک صحت مند معاشرے کی پنیاد ہے لہٰذا ان فضول مغربی نظریات کو ہم دل و دماغ سے اکھار پھینکیں بچوں کا تو جو قصور ہے وہ ہے پر سب سے زیادہ قصور والدین ہے دین سے دوری ہمیں تباہی کے دوراہے پر لاکھ کھڑا کیا ہے والدین اپنے اولاد کو صرف دنیاوی تعلیم دلانے پر زور دیتے رہتے ہیں اور دینی تعلیمات سے لاعلمی کا مظاہرہ کرتے ہیں مذہب سے دوری نے ہمیں اخلاقی قدروں سے دور کر دیا ہے والدین اپنی سماجی سرگرمیوں میں اتنا مصروف ہیں کہ اولاد کی پرورش سے لاعلم ہیں آج کل کی ماں اپنی اولاد کو خود موبائل فن تھما دیتی ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں بگار پیدا ہو رہا ہے بچوں کی تربیت اور اچھے بڑے کی تمیز سکھانا والدین کی اولین ذمہ داری ہے آج کل کے والدین نے اپنی اولاد کو بیجا ازادی دی ہوئی ہے والدین سے دوری کی وجہ سے بچے نفسیاتی مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں اور ہر چیز اسے فرار حاصل کرتے ہیں اور پیار کی طلب میں بوائی فرنڈ گرر فرنڈ جیسے رشتوں کی گریفت میں پڑ جاتے ہیں پھر آج کل موبائل اور انٹرنیٹ کے استعمال معاشرتی نقصان کے سوا کچھ نہیں دے رہا سوشل میڈیا نے نوجوانوں کے ذہنوں کو پلتا کے رکھ دیا ہے انہیں علم ہی نہیں ہے کہ وہ کس دلدل میں پھنستے جا رہے ہیں ٹی وی چینلز پر دکھائے جانے والے پروگرام بے ہی آئی کا مکمل مجموعہ دکھائی دیتے ہیں ڈراموں میں کسی نوجوان لڑکی کا غیر نوجوان کے ساتھ آوٹنگ پر جانا ہوتلنگ کرنا اور کھلے عام کار وغیرہ میں پھر نہ کیا یہ ہماری تہذیب کا حصہ ہے آج کل تو ٹی وی چینلز پر دکھائے جانے والے پروگرام اور ڈراما فیملی کے ساتھ بیٹھ کر دیکھنا شاید کسی گیرت مند کے بھس کی بات نہ ہو ان ڈراموں نے کمسن اور کچھے ذہن کے بچوں کی مسومیت تک چھین لی ہے آج کل ہماری نوجوان نسل زیلنگ ٹائن ڈے مناتی پھرتی دکھائی دے رہی ہے بدقسمتی سے یہ فضول تہوار مغرب زدہ تک بکے سے نکل کر ہمارے معاشرے میں سرائیت کر گیا ہے اس تہوار کا اسلامی روایت سے کوئی تعلق نہیں آج ہمارے میڈیا میں ایسی بے حیائی پر مبنی تہواروں کی تقریب دکھائی جاتی ہیں اور اس دن ہوتلز وغیرہ میں بقاعدہ سجاوٹے ہوتی ہیں افسوس کہ ہم اپنی روایات بھولتے جا رہی ہیں ہمارے دین میں اس طرح کے بے حیائی اور بے شرمی پر مبنی تہوار منانے کی کوئی گنجائش نہیں آج یہ سب اپنے گھروں سے اپنے بچوں کی تربیت کا بیرہ اٹھائیں تاکہ مجموعی صورتحال کو بہتر بنایا جا سکے مزید میڈیا کو اگر قوم کی درست سمت میں رہنمائی کے لئے استعمال کیا جائے تو ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی بہت ساری برائیاں ختم ہو